اسلام علیکم اور مرکم بیک بھی آنڈر ویڈیو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کروشیا کا ٹی آر سی تین سے چار دن اور اس کے ساتھ بیس دن کے اندر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں مطلب یہ آپ دو کیٹیگریز کے اندر جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ایک تین سے چار دن میں مل جاتا ہے اور دوسرا پندرہ سے بیس دن میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ مکمل ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ آپ کو کروشیا کا ٹی آر سی حاصل کرنے کے لئے ٹی آر سی مینز ٹیمپریری ریزیڈنشل کارڈ اور یہی سب کچھ ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے بینیفٹ جو ہے جب آپ کروشیا میں ہوتے ہیں تو آپ کو ملنے والے ہیں تو یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جوب ویزا امیگریشن اور سٹڈی ابرارڈ کی انفرمیشن ملتی رہے گی تو ناظرین کروشیا کی بات کرتے ہیں کروشیا جیسا کہ آپ شینجن زون میں بھی آ چکا ہے اور شینجن زون کا مطلب ہے کہ آپ شینجن کے جتنے بھی کنٹری ہیں ان کے اندر آپ فریلی موو ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ یورپن یونین کا بھی حصہ ہے تو مطلب آپ یورپن یونین میں بھی جا سکتے ہیں اور شینجن زون کے اندر بھی جا سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کروشیا کا جو تی آر سی ہے تیمپریری ریزیڈنشل کارڈ تو اس کو بنوانے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹ کون سے ہونے چاہیے تو اس میں نمبر ایک جو آپ کا ایک سال جو ہے وہ کروشیا کے اندر ضرور گزرنا چاہیے اگر آپ کا ایک سال جو ہے کروشیا میں گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے OIB نمبر OIB نمبر ہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ورک پرمیٹ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر کانٹریکٹ لیٹر اور کانٹریکٹ پیپر جو ہوتا ہے وہ جو کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور پروف آف اکاموڈیشن ہوتا ہے اور یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے موسٹلی جو ہے وہ آپ کو کمپنی ہی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے جب آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا OIB نمبر بھی ورک پرمیٹ بھی اور کانٹریکٹ پیپر جو آپ کا کمپنی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ آپ کا پروف آف اکاموڈیشن اگر آپ کو کمپنی نے دی ہے تو اس صورت میں آپ کو کمپنی دے رہی ہوتی ہے اگر آپ نے پرائیویٹلی خود سے جو ہے اپنی ریزیڈنس کا انظام کی ہے تو پھر وہ آپ جہاں پہ آپ نے انظام کیا ہے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو کروشیا کا ٹی آر سی بنوانے کے لیے دو کٹیگری ہیں ایک نارمل جو ہے وہ آپ کو پندرہ سے بیس دن کے اندر مل جاتا ہے اور اس کی جو ہے ڈیفرنٹ فیس ہے اور ایک ہے جب آپ تھوڑا سا ارجنٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تین سے پانچ دن کے اندر مل جاتا ہے مطلب تین سے پانچ ورکنگ ڈیز ہوں تو اس کے اندر مل جاتا ہے تو پہلے اس کی جو فیس تھی وہ تھی تین سو بیس کنہ لیکن ابھی شاید اس کی بڑھ گئی ہے اور اس کی اب ہو گئی ہے پانچ سو بیس کنہ کنہ جو ہے یہ کروشیا کی لوکل کرنسی ہے تو وہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یورو بھی چلتا ہے آپ یورو بھی چلا سکتے ہیں بٹر جب آپ جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو نارملی آپ اسی کی جو کرنسی ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ کے ہیں دیکھیں نمبر ایک جب آپ سیم کارڈ لے رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے پاس پری پیڈ ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس ٹی آر سی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کمپنیز جو ہیں جو فون کی ہیں وہ آپ کو پوسٹ پیڈ سیمیں جو ہیں وہ دے دیتی ہیں مطلب بلنگ والے جو فونز ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں پھر آپ یورپین یونین کے اندر جو ہے فریلی موو ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ یہ شہنجن کنٹری کا حصہ بن چکا ہے تو آپ تمام شہنجن کنٹری کے اندر جو ہے فریلی موو ہو سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی رسٹکشن نہیں رہتی اور پھر اس کے بعد جو یہ اوائی بی نمبر ہے یہ ایکچولی آپ کا ایڈی کارڈ ہی سمجھیں چونکہ اس کے ساتھ آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ لنک ہوتی ہیں اور ٹی آر سی کے بعد آپ اپنا بینک اکانٹ جو ہے وہ اپن کروا سکتے ہیں اور کچھ ایسی پرچیسز ہیں ڈیفنیٹلی جب آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں مختلی مالز کے اندر جا کے مختلی شاپز کے اندر جا کے آپ جو ہے پرچیسز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈسکانٹس ہوتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ٹی آر سی ہی پروائیڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں اور مین چیز ہے کہ یہ آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہے جب آپ کے پاس ٹی آر سی ہوتا ہے تو آپ کو جو میجر فائدہ جب آپ اپنے ملک کے اندر دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بس اپنے کنٹری سے اس کنٹری کے لیے کروشے کے لیے جو ہے وہ ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں اور ٹکٹ پرچیس کرنے کے بعد آپ ڈائریکلی وہاں پہ فلائی کر جاتے ہیں ٹی آر سی ہی آپ کا مین پیپر ہے جس کے بعد آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب آپ یہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے آپ نے وہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں ہارڈ شپس ہیں وہ آپ نے نکال لی ہوتی ہیں اور یہ ساری جو ہے یورپین کنٹریز کے اندر جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں جب آپ کا ٹی آر سی بن جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے صرف جاب تلاش کرنی ہوتی ہے یا دوسری صورت میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے اپنی مرضی کی جاب تلاش کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی جو ہے دکت نہیں رہ جاتی تو ٹی آر سی جو ہے وہ پورے شینجن اور یورپین کنٹری میں ایک امپورٹن ڈاکومنٹ ہے تو کروشیا کا جو ٹی آر سی اس کے حاصل کرنے کے لیے بس یہ چار پانچ ڈاکومنٹ ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی دو کٹیگر ہی ہیں کہ آپ جتنے دن میں آپ لے سکتے ہیں تو اس کی میں نے آپ کو فیس بھی بتا دی ہے اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بینیفٹ ہیں وہ بھی بتا دی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ وہ مزید جو ہے گوگل کر سکتے ہیں یا آپ جب وہاں پہ چلے جائیں گے تو آپ کو دیفنیٹلی وہاں پہ پتہ بھی چل جائے گا تو یہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں چونکہ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ